موسیقی 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 بڑھیا نے گئے دنیا میں سے پیر مر گئے منگل جی اتنے بڑے پیر تو جمعہ کو کہنے مرے اللہ کے جلالی والی کا جو جنادہ جا رہا تھا تابوس پہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ لے بڑھیا جمعہ کو ہی مر گئے بولو بولو سوال اللہ بولو بولو ہم زندہ ہیں تو نبی آہے زندہ بولو بولو ہمارا نبی زندہ بولو ہمارا نبی ہے سرکار پڑھنا تو یقین نہیں ہوں لونکہ نگاہ نبوہ دیکھ رہتی ہیں سرکار پڑھنا نبی قریب نہیں ہے آہ جب کیم نہیں ہے تو قرآن پڑھو نا نبی نے کہا قرآن پڑھو نا نبی مومن کے جانوں سے قریب ہے اب فرما کہ اگر کوئی مسلمان مر گیا مر گیا مال چھوڑا مال زمین جائدہ گھر تو حضر پر جرس ہوا سوا تو اس کے بارے سر بٹھو 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 باپ مر گیا بیٹا کمال ہو گیا بیٹی ہے بیٹی کا ہو گیا بی بی ہے بی بی کا بھی ہو گیا اور آج کل کا بھائی بزہ بہن کو تم کو کسے دیں گے باپ نے تو تیری شادی میں خرچہ کر ہی دیا تھا تو ہم نے کہا بیٹا تیری شادی کیا باپ بھیک مانگے بیا تھا گا تیری بھی تو شادی میں خرچہ ہوا تھا یہ کہاں سے مطلعہ نکلنی آگے باپ نے خرچہ کیا آپ چلا گیا پیامت میں بھائی دینا پڑے گا سکر مت کرنا باپ کا مال ہے تمہارا حق ہے تو اس کے بیٹی کا بھی حق اس میں ہے بیٹی ماف کرتے تو اس کی مردی ہے اور نہ دینا پڑے گا تم کو بیٹی کا بھی حق ہے باپ کے فال میں ہم تو کہتے باپ سے اگر ہو سکے تو زندگی میں بیٹی کا مال نکال دیا کرو کیونکہ بھائیوں سے امید آج کے دور میں کم رکھی جائے ہے گی نہیں دے دو تو بہتر ہے تاکہ قیامت میں آپ کو باپ جواب نہ دینا پڑے کہ بیٹی کا حق کدھر گیا اور نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مرام قرضہ لے کے ہے نا در سا بی سا پٹا دا ایک لا مر گیا اب آرسین خریب ہے بیج کے زمین بھی خرطاتہ نہیں کر سکتا تو نبی فرماتے ہیں سنویو ماجوس مت ہونا میرے پاس آنا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا کیونکہ سب کا مالک اللہ نے مجھ کو بنا کے بھیجا ہے حالہ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو موجہ کہوں تجھے باگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے پیرے تو وقت عیوے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن نظا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلقے کا آقا کہوں تجھے جو سننے والماء کی توجہ دو خارق شریف نہیں ابو دعو الشریف جلد ثانی صفہ ساتھ سو پاک بابو دقل باب اندل استیزام حدیث نمبر ایک سطر پندرہ سولہ کی حدیث ہے نبی قرضہ کیسے ادا کرتے ہیں سوال اللہ کی حدیث ہے حدرت جابر کے والد صحابی رسول ہیں ان کے بابا شہیر ہو گئے جنگ اہود میں کہاں شہیر ہوئے بولو شہیر ہوئے تو یہودی کا بہت قرضہ کھانے بابو بہت قرضہ تھوڑا بہت نہیں بہت قرضہ تو یہودی کا قطعہ تھا جابر کو جابر میرا باب میرا قرضہ کھا کے مرائے جلدی دھو نا کب دے گا جلدی دھو نا بڑا پریشان کرتا تھا بہودہ یہودی آج بھی اسلام کا دشمن ہے اس وقت بھی دشمن تھا تو کہ حضور کے باسکت کا ہوگا بڑا تواہ کرتا تو حضور کے ذاگہ ایسے دستک بھی جائے اندر سے آب آتا ہے کام حضرت جابر نے کہاں آج بھی لکھا دیتا ہے نا کون سوال دیتا ہے میں تو حضور ناراض ہو گئے میں میں کیا ہوتا ہے جی نام بتایا کہ میں کیا ہوتا ہے سنیوں کوئی بولے کون تو میں مت کہنا نبی ناراض ہوتے تھے نام بتانا کہ میں کھلا نام حضور نے تو ناراض ہوتے تھے کہ میں کیا ہوتا ہے نام بتانا کون آؤ تو کہا حضور آپ کا بنام جابر ہو نام بولو نا میں میں کیا بولتا ہے کجسے آنا ابا تو حضور میرا باپ نا یہودی کا کرزہ لے کے مرگا براتا وہاں کرزہ یہودی وہ ماں اندی اللہ نخلا میرے پاس خجور کا ایک ہی باگیٹا ہے اور بھی چھوٹا باگیٹا ہے ماں یب لگا دادا سے نہیں برسو 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 خجور دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا تو قرضانیہ دعویہ بڑا پریشان کرتا ہے حضور کچھ دن کے محلت دلا دی حضور نے کہا چلو چلو چلتے ہیں خجور کو باگیچے سے خجور دور کر تھوڑا سا ہوگا تو چار پانچ من جمع کیے سے خجور گئے خجور کے چاروں طرف بھیر کے بھیر کے گھومنے لگے پران پڑھنے لگے گھومنے لگے اور دعا کرنے لگے آج سابہ کلو لڈو پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ٹوپی والا کہتا ہے شرک ہو گیا یہاں پانچ من میں پڑھا جا رہا ہے تو ایمان ہو گیا بھولیے تو بھولیے تو سوال اللہ حضور خجور کے ڈھیر پہ نہ پڑھ رہے ہیں ہم دو کیلو لڈو پہ پڑھے تو پیٹ میں سرد ہو رہا ہے یہاں منومن خجور پہ پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے والا امام الامبیاء ہے بولو کونے پڑھنے والا بولو نا امام الامبیاء ہے پوچھئے گاغر تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے خجلہ صالح بھول خجور کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا ہے ہم بیٹھنے کے بعد دعا لے اچھا بھی کتنا قرضہ ہے وہ حضور بہت ہے کئی سال میں نہیں آدھا ہوگا کئی سال میں پانچوں دس سال لگے گا بولے نہیں میں دعا کرتا ہوں خجور نکل خجور کے دیر پہ بڑھ کے دعا لے ادھر دعا ہو رہی ہو تو خجور نکل لہا ہے ادھر دعا ہو رہی ہو تو خجور نکل لہا ہے نکالتے کتنا خجور نکال لیا جتنا یہودی کا قرضہ تھا قرضہ عطا ہو گیا حضرت جابیر فرماتے ہیں جتنا دھیر میں تھا اتنا خجور باقی کے باقی ہو گیا سبحان اللہ آبا حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے اماما زرجہ بہا دیا ہے مردے بہا دیا ہے اور نمتے بارتا جس دن تو وہ دیشان گیا ساتھی مکشی وقت کا خدمتان گیا اکرون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سرچا دینے والا ہے سرچا ناری تقیب ناری رسادت حبیب خدا کون فرم ملسہ مقدومیہ فیضان العلوم اللہ آبا حضرت فرماتے ہیں ہو گیا وہ حجور باقی کے باقی رہ گیا یہ میرے نبی کی عطا نہیں ہے دور کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت کا ایک شرار سنا دے اب وہ بچھا لگنا تو سنا دے اللہ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں ناللہ ہے نحاجت اگر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے عدیث شریف سنیے رسول کا پاور دیکھیں مانگیں دس ملٹ آٹ بولوں گا اجازت ہے نا کیوں گی دس ملٹ آٹ بولوں گا مبراہیے گا نہیں مشکار شریف چاہ بچ ملٹ بچ ملٹ میں تو اس کا کام پوڑا کر دوں گا بولیے نا سبحان اللہ تو بولیے سبحان اللہ مبور بھائی مبور بھائی ملٹ بجو مشکار شریف جلدہ سانی سفہ ایک سو نہیں نہیں سفہ ایک سو نہیں دو سو بہتر کمپوٹر ڈیزل در ہو گیا تھا سفہ دو سو بہتر کوئی سب دے گا ایک سو بہتر کر گا یہ نہیں حدیث ایک بہتر ایک سو بہتر برید سے یہ دیہات میں تانڈا بولیے سفہ پر یہ حدیث نہیں ہے میں کہا اے بابی سفہ پر ایمان ہے کہ یہ حدیث پر ایمان ہے یہ بتا ہے مطبع کے حساب سے سفہی درد ہو سکتا ہے اور حدیث ہونی چاہیے نا لا حدیث بتا جیتا ہمجھے کوئی حدیث ہے بسینہ آگیا بسینہ آگیا بلے پتے نہیں ہیں کہ مولی بھی چھوٹا ضرور ہوں بڑھ تمہارے سامنے ہماریاں سے بڑھاؤں بہتر نہیں ہے ادھر رہو پیارے ہونر آزمائیں تو تیر آدمہ ہم چی کے آزمائیں نہ کر نہ خینجر اٹھے گا نہ تربار تم سے یہ بابو میرے آزمائیں